آئیے بات کرتے ہیں آج ڈپریشن کی ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک عرصہ دراز سے اتنا عام نہیں تھا جتنا آج معلوم ہوتا ہے بہت سارے لوگ چاہے وہ ڈیویلپٹ کنٹریز میں رہتے ہوں یا ڈیویلپنگ کنٹریز میں رہتے ہوں ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں ڈپریشن گو کے ایک دماغی پرابلم ہے نیورل پرابلم ہے اس کا تعلق جو ہے ایک ایسے ڈس آرڈر سے ہے جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے جس کو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا منٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کے دماغ کی صحت کا پرابلم ہے اور یہ زیادہ تر اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں تعلق آپ کی فیلنگ سے ضرور ہوتا ہے یعنی آپ کی دل کی صحت ہے وہ دل کی صحت نہیں جس کو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کرواتے ہیں بلکہ دل کی جو روحانی صحت ہے اس کا تعلق دماغ سے جڑا ہوا ہوتا ہے جب دل خوش نہیں ہوتا تو اس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے جب دل اداس ہوتا ہے اور یہ اداسی کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کسی صدمے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کسی غم اور کسی رنج کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کسی اپنے کے دور جانے یا کھو جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کوئی من چاہی چیز نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یہ خواہشات کے اتنا بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے مختلف وجہ سے ہو سکتی ہے دپریشن کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا علاج قرآن کریم میں بتایا ہے اور قرآن کریم کی خوبصورت آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ اللہ کا ذکر تمہارے دنوں کو اتمنان نہیں بخشتا یعنی اللہ تعالیٰ نے دپریشن کی جڑھ ہی یہاں کاٹتی ہے جن لوگ کے دل مطمئن اور سکون ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے رہتے ہیں انہیں یہ دپریشن جیسے پرابلم نہیں ہوتی آج دپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توقل زبانی تو کر دیا ہے لیکن عملا نہیں کیا پریکٹیکلی ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے پریکٹیکلی ہم وسائل پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں لوگوں پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں زبانی جمعہ خرچ میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھی ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے لیکن کیا یہ بھروسہ یقین کی حد تک پہنچ چکا ہے اس کا فیصلہ صرف آپ کر سکتے ہیں دن میں ایک منٹ نکال کر اپنے دل پر غور کیجئے یہ بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ اپنے ساتھ وقت نہیں بتاتے زیادہ تر لوگوں سے جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی میں ٹی وی دیکھتا ہوں میں سپورٹس دیکھتا ہوں کرکٹ دیکھتا ہوں فٹبال دیکھتا ہوں سوکر دیکھتا ہوں کتاب پڑھتا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایکٹیوٹیز ان کو ہم دل کی صحت کے لحاظ سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آپ اپنے ساتھ وقت گزار رہے ہیں یہ آپ وقت گزار رہے ہیں تنہا لیکن یہ اپنے ساتھ وقت گزارنا نہیں ہے اپنے ساتھ صحیح معنی میں وقت گزارنا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر غور و فکر کریں میں کون ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں میرا دل اس طرح کیوں ریعک کر رہا ہے میرا دل سخت کیوں ہو گیا ہے میرا دل اداس کیوں ہے اس کی ریزن کو فائنڈ کریں کھوجیں اس کے ریزن کو اور دیکھیں کہ کیا یہ وجوہات کسی دنیاوی ریزن کی وجہ سے ہیں یا اخری ریزن کی وجہ سے ہیں آخرت کی وجہ سے آخرت کی وجہ سے مومنٹ ڈپریس نہیں ہوتا آخرت کی وجہ سے اگر انسان کسی الجھن کا شکار ہے تو وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے اور ذکر اثکار کرتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے رب کا دروازہ کھٹاتا رہتا ہے اور وہ دروازہ کھلا رہتا ہے تو انسان کو ڈپریشن نہیں ہوتی زیادہ در ڈپریشن ہوتی ہے دنیاوی نقصانات کی وجہ سے یا دنیا کی کسی خواہشات کے نہ ہونے کی وجہ سے یا دنیا کی کسی غم کی وجہ سے یا دکھ کی وجہ سے تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مجھے نہیں ملا وہ اللہ تعالی نہیں چاہتے تھے کہ مجھے ملے کیونکہ وہ میرے لئے شاید اچھا نہیں ہے میرے لئے ابھی ملنا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ مجھے مل جائے تو میرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے یا ہو سکتا ہے میں پھر بھی خوش نہ رہوں میں اور اداس ہو جاؤں یا کہیں اس کے ملنے کے بعد مجھے کسی اور زیادہ بڑی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے ایک چیز ہے جو تم ناپسند کرتے ہو تمہیں کراہیت ہے اس چیز سے لیکن وہ تمہارے لئے اچھی ہوتی ہے اور ایک چیز ہے جسے تم محبت کرتے ہو اصل میں اس میں تمہارے لئے شر ہوتا ہے اللہ تعالی جو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے وہ جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے کب دینا ہے کیسے دینا ہے تو آپ کو اپنی ڈپریشن کا قوس پتا کرنا ہوگا کہ میں اداس کیوں رہتا ہوں یا کیوں رہتی ہوں کیا وجہ ہے اور اس ریزن کو جب آپ پا لیں گے نا پھر آپ اس کا بیٹر فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ دنیا سے متعلق ہے کہ آخرت سے متعلق ہے اور دعا اس سے بڑا ہتیار کوئی ہے نہیں دعا سے بڑا ہتیار کوئی نہیں ہے دعا قسمتوں کو بدل دیتا ہے تقدیروں کے دروازے کھول دیتا ہے لیکن آپ نے ناؤنید نہیں ہونا سب سے بڑی غلط بات لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ ذکر پندرہ دن کیا اثر کوئی نہیں ہوا میں یہ دعا کب سے کر رہا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی سب سے پہلے تو اس سوچ کو آپ کو چھوڑو نہ ہوگا بدل نہ ہوگا کیونکہ ہم بندے ہیں ہمارا کام ہے مانگنا وہ رب ہے اس کا کام ہے دینا تو یہ خیال ہرگز دل میں نہیں لانا کہ ہمیں مل کیوں نہیں رہا تو اس کی جڑ کو پکڑو کے اس کی جڑ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تم کیوں اداس رہتے ہو کوئی لڑکی کا چکر تو نہیں ہے کسی لڑکی کی وجہ سے تو اداس نہیں ہو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا آج کل نوجوان ان کے لیے زندگی شروع اور ختم جو ہے وہ عشق پر ہوتی ہے تو ایج فیکٹر ہوتا ہے اس میں ماں باپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں آپ خود کئی سال کے بعد اپنی پچھلی زندگی کو دیکھو گے نا تو آپ بھی ہسو گے کہ یہ میں کتنا بے وقوف تھا میں سمجھتا تھا کہ بس یہی زندگی ہے اصل میں کیونکہ زندگی جیسے آگے بڑھتی ہے نا انسان میں ایک پختگی آتی ہے ایک سٹرنٹ آتی ہے وہ پیچھے زندگی دیکھتا ہے کہتا ہے یہ میں کیا بچکانہ حرکت کرتا ہوں اس کی بڑی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کے لیے بہت زیادہ زندگی کے ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس آپ کی کوئی پرانی کاپی پڑی ہو نا الیمنٹری سکول کی اس میں ذرا نکال کے دیکھیں کہ آپ کس طرح لکھتے تھے اور آج کس طرح لکھتے ہو آپ کو اپنے اندر ایک بہت بڑی چینج نظر آئے گی آپ کی سینٹنس سٹرکچرز میں آپ کی بات کرنے کے طریقے میں آپ کی ہینڈ رائٹنگ میں جن چیزوں کا آپ بہت سیریسلی لیتے تھے اور بہت آپ کے لیے معنی رکھتی تھیں وہ چیزیں اس وقت اب آپ کو لیے وہ چیزیں اتنی معنی نہیں رکھتے سو میں سے نینانوے نمبر اور سو میں سے سو نمبر آپ کے لیے اب ڈیفرنس نہیں میک کرتے اس وقت پراببلی آپ شاید رو پڑتے تھے اگر آپ کو نینیانوے مل جائیں سو میں سے تو زندگی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں اور انسان مچور ہوتا ہے تو یہ بھی ان میں سے ایک فیکٹر ہوتا ہے تو ذرا غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ میں اداس رہ رہا ہوں جبکہ میرے رب نے سب کچھ دیا ہے اور لیکن دیکھیں نا ایک امتحان تو ساتھ لگا ہے نا اللہ تعالی نے یہی کہا ہے کہ ہم نے سب کو کچھ نہ کچھ کمیہ دی ہیں کوئی بھی پرفیکٹ جیون نہیں جی رہا کوئی بھی پرفیکٹ زندگی نہیں جی رہا تو جب زندگی پرفیکٹ ہی نہیں ہے تو اس میں پرفیکشن تلاش ہم نہیں کر سکتے لوگ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ان کی جیسا جینا چاہتے ہیں بڑے امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ان بڑے لوگوں کے مسائل کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں کتنے ہی بڑے لوگ ہیں جن کو اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کھیلنے کا وقت بھی نہیں ملا ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کو کبھی وقت ہی نہیں ملا کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے ہیں آج ان کے بچے ان سے اتنی دور ہیں کتنے ہی بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پیسوں کے امبار ہیں لیکن گھر محبت سے خالی ہے تو ان تمام چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت مانی والی چیزیں ہیں تو دیکھو سب کو کچھ سب کچھ نہیں ملتا ہر ایک کی زندگی کا ایک مقصد ہے میں جب اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب نے درجہ بہ درجہ تربیت کی کوئی کام لینا تھا اس کے لیے بچپن سے اس نے ایک پروسس چلایا جہاں تک میں یہاں پہنچ گیا مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالی آگے کیا کام لینا چاہتے لیکن میں پچھلی اپنی اکامپلشمنٹس کو دیکھتا ہوں کہ کن کن مراحل سے میں گزرا کیا کیا چیزیں مجھے سیکھنے کو ملیں کیا کیا ایکسپوزرز ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے اس پلان میں سب ہیں اب تم اس پلان میں رحمان کے دوست بن کے کام کرنا چاہتے ہو یا شیطان کے دوست بن کے کام کرنا چاہتے ہو دیسیجن تمہارا ہے تو ایک ایمان والے کی حیثیت سے جس کے دل میں ایمان ہو اس کا دماغ اس کے دل کا تابع ہوتا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی رحمے بچ چکا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ صبغت اللہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ یعنی اللہ کے بندوں اپنے آپ کو رنگ دو اس رنگ میں جو معرفت کا رنگ ہے جو محبت کا رنگ ہے جو عبادت کا رنگ ہے اور اس آیت کے آخری ٹکڑے والے لوگوں کی طرح ہو جاؤ اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں ہم اسی کے بندے ہیں بندے کا مطلب سمجھ جاؤ ایک دفعہ تم کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہو جاؤ تو اس پولیٹیکل پارٹی کی آئیڈنٹیٹی کو جگہ جگہ ڈسپلے کرتے ہو پتا چلے لوگوں کو کہ تم اس پولیٹیکل پارٹی کے ہو کسی ملک کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہو تو جگہ جگہ اس ملک کی کچھ نہ کچھ چیزوں کو پہن کر پھرتے ہو کہ پتا چلے کہ یہ اس ملک کے لوگ ہیں اس رب کا بھی ایک رنگ ہے اور وہ رنگ ہے ہدایت کا وہ رنگ ہے معارفت کا وہ رنگ ہے محبت کا وہ رنگ ہے اس کی عبادت کا اس کی غلامی کا اس کے غلام بن کے دیکھو پھر دیکھو کہ تمہاری زندگیوں میں کیسے تبدیلی آتی ہے راضی بر رضا رہو دعا کرتے رہو اور کوشش کرنا مت چھوڑو کوشش مت چھوڑنا کیونکہ اس نے ایک اصول بتایا ہے اپنی کتاب میں کہ اللیس لیل انسانی اللہ ما سعا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور پھر ہر ایک کو اس کی قسمت کے لحاظ سے ملتا ہے استغفار کی کسرت کرو درود شریف کی کسرت کرو یہ تو ذکر ہو گئے اور حسب اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں یا بھروسہ کرتی ہوں وہی ہے میرا پال انہار میری ساری مرادیں پوری کرنے والا اس پر بھروسہ کرو اس کا ذکر کرو اور ساتھ محنت کرو کوشش کرو اور کھوجو پتا کرو کہ کیا وجہ ہے کہ میں اداس ہوں اس وجہ کو جب پالو گے نا تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تو ڈوب تو صحیح اپنے من میں غوتہ تو لگا اپنے من کے پانی میں پھر تجھے وہ موتی ملیں گے کہ جس کو پھر تو اپنی ذات کو جانے گا بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت سارا وقت دوسروں کو جاننے میں لگاتے ہیں انہیں اپنی خبر نہیں ہوتی دوسرے ان کو بتاتے ہیں تم یہ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو تم ایسے ہو یہ وقت انسان کو اپنے ساتھ بھی گزارنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں تو آج سے ایک مہم سٹارٹ کریں دن میں دو منٹ پانچ منٹ رات کو سونے سے پہلے میں کیسا ہوں میں کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے میں کیسا بننا چاہتا ہوں اور میں وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں زندگی کے ہر مرحلے میں ایک بات کا خیال رکھنا کہ سبغت اللہ رنگ تم پہ اللہ کا ہی چڑھا رہے اللہ والوں کا رنگ چڑھا رہے کیا؟ کہ تم نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا جو تمہارے رب کو ناراض کرے تم نے اللہ اور اس کی رسول کی احکامات کی پابندی کرنا ہے ہر کام کرنے سے پہلے سوچو کہ میں اپنے رب کو اس کا کیا جواب دوں گا کیا میرے میں جرت ہوگی کہ روز محشر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کر سکو کیا مجھ میں جرت ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر